بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویوورز آج ہم بہت ہی مزیدار بلکل دھابا ریسٹورنٹ سٹائل مطن کڑھائی بنا رہے ہیں آپ ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں کڑھائی آرڈر کرتے ہیں 15 سے 20 منٹ میں زبردست ٹیسٹی کڑھائی آپ کے سامنے آ جاتی ہے یہ سب کیسے ہوتا ہے کیسے اتنی جلدی اور مزیدار کڑھائی تیار ہو جاتی ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں بلکل بیسک انگریڈینٹس یکھر میں موجود ہوتے ہیں ان سے ہم کڑھائی تیار کریں گے آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم نے 10 کلو بونلس مطن لیا ہے اس کو ہم نے بوائل کر لیا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے ایک کھانے کا چمچ زیرہ ایک کھانے کا چمچ دھنیا چھے عدد سابت لال مرچ ایک چائے کا چمچ کالی مرچ نمک ہزب زائقہ ایک کھانے کا چمچ ادرک لسن کا پیسٹ آدھا کپ دہی پانچ بڑے ٹیماتر پانچ سے چھے ہری مرچیں اور تھوڑی سی ادرک آدھا چائے کا چمچ پسی لال مرچ اور گرم مسالہ بھی ہمیں چاہیے ہوگا وہ میں آپ کو رسپی کے درمیان میں بتاؤں گی کہ کب یوز کرنا ہے ہم نے ان چار مسالوں کو روز کرنا ہے اور کوٹ لینا ہے زیرہ دھنیا سابت لال مرچ اور کالی مرچ جب اس کو موٹا موٹا کوٹ لیں گے تو اس میں نمک شامل کر دیں گے اور یہ کڑھائی مسالہ تیار ہو گیا ہے ایک کڑھائی میں آدھا کپ آئل ڈالیں گے اور ٹاماتر کو سابت ہی اس میں چھوڑ دیں گے ٹاماتر کو ہم نے سوفٹ کرنا ہے اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے اور کور کر کے چھوڑ دیں گے دو سے تین میٹ بعد چیک کر لیں اور الٹ پلٹ کر لیں ٹاماتر کو پوری طرح سوفٹ ہونے میں تقریباً چھے سے آٹھ میٹ لگ سکتے ہیں یہ دیکھئے چاماتر اب سوفٹ ہو گئے ہیں اور سکن بھی الگ ہونے لگی ہے اب ہم نے اس کی سکن کو الگ کر کے نکال دینا ہے ٹاماتر کو ہلکا سا چمچ کی مدد سے پیس لیں اب ہم نے جو کڑھائی مسالہ تیار کیا ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی آدھی چائے کا چمچ پسی ہوئی لال مرچ بھی شامل کر دیں گے تھوڑا سا آئل ایلگ ہونے لگے گا تو مٹن ایٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی آدھر گلسن کا پیس بھی شامل کر دیں گے اور بہت اچھی طرح بھول لیں گے دو سے تین نرڈ بھوننے کے بعد اس میں دہی شامل کریں گے اور دہی کا پانی خوشک ہونے تک اس کو بھونیں گے موسیقی 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 ہری میچے بھی ایٹ کر دیں گے اور کڑھائی کو کور کر کے تھوڑی دیر کے لیے اس کو پکنے دیں گے جب تک آئل بھی بلکل الگ ہو جائے گا جب تک ہم ایک کوئلہ گرم کر لیتے ہیں لیجی ویورز کڑھائی تو بلکل تیار ہے آئل سیپلیٹ ہو گیا ہے اب اس میں باریک کٹا ہوا ادرک اور آدھی چائے کا چمچ گرم مسالہ سپرنکل کر دیں گے درمیان میں تھوڑی سی جگہ بنائیں گے اور جو کوئلہ ہم نے گرم کیا تھا اس کو ایک پیالی میں رکھ کر درمیان میں رکھ دیں گے اور اس میں چند قطرے آئل کے ڈالیں گے کڑھائی کو فوراں کور کر دیں گے اور پانچ منٹ بعد گرمہ گرم نان کے ساتھ سرف کریں آپ اس کو کوئلہ کڑھائی کہیں شنواری کڑھائی کہیں جو نام دینا چاہیں دے سکتے ہیں مگر یہ جینئن ریسپی ہے ریسٹرن میں ملنے والی مزدار کڑھائی آپ ضرور ٹرائی کیجئے ہمیں فیڈ بیک دیجئے ریسپی کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اگر آپ سبسکرائبر نہیں ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی کوئی ریسپی مس نہ ہوں اپنا بہت سا خیال رکھے گا نیکسٹ ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی